سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کے سیریز کے پہلے دو میچز میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس تیسرے میچ کو جیت رہا بھارتی ٹیم کے لئے اتنا زیادہ بھی آسان نہیں تھا تو چلیے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مقابلے کا بیورا کیا رہا دوستو مقابلہ کینبیرا کے اوول کے میدان میں کھیرا گیا تھا جہاں پر ٹاؤس جیت کر کپتان کولی نے پہلے بھلے بازی کا فیصل لیا پیسلا تو ویرات کولی کا تھا لیکن یہ ہے الٹا بھارتی ٹیم کے خلاف چلا گیا آپ سب ہی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے 32 میں اوور تک ہی بھارتی ٹیم کے پانچ بڑے وکٹ گر چکے تھے اس سمیں پر بھارتی ٹیم کا سکور اب 152 پر پانچ وکٹ ہو چکا تھا لیکن پھر آیا میدان میں جڑے جا اور پانڈیا کا توفان دونوں کھلاڈیوں نے مل کر اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور بھلے بازی بھی ایسی کری کہ اوشریلیا کے توف پر کھچے ہی اڑا کر رکھ دیئے آپ کو بتا دے کہ دونوں کھلاڈیوں نے اپنے آپ کو پہلے تو کریس پر سیٹ کیا اس کے بعد اپنے اپنے ارد شدک جڑتے ہوئے جڑے جانے اپنی پاری میں پچانس گیندوں میں چانسٹھ تو وہیں دوسری طرف ہاردک پانڈیا نے چھتر گیندوں میں بانوے رن جڑ دیئے تھے ان کو جیسی طریقے سے دوستو بھارتی ٹیم نے تین سو دو رن بنائے اور کنگارووں کو لکشے ملا تین سو تین رنوں کا لیکن ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کے خلاف آشریلیا کی ٹیم اس لکشے کو آسانی سے بنا سکتی تھی انتو اتنے وشال لکشے کا پیچھا کرنے اتری آشریلیای ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی اغیطار ان کے وکٹ گرتے چلے گا لیکن کپتان ایرن فنچ نے پچھتر رنوں کی ایک بےہدی تاورت اور پاری کھیل ڈالی لیکن پھر ان کا وکٹ رویندر جڑیچا نے اپنی ٹیم کو دلایا پھر آگے چل کر جیت میں کانچہ بن رہے تھے گلین میکسول و ایسٹن ایگر دوستو گلین میکسول جو کی انسٹرن بنا چکے تھے ان کے کلے تو کھاڑے جسپریت بمرا کی توفانی گیندبازی نے ساتھی ساتھ ایسٹن ایگر کا وکٹ دلوایا ٹین اٹراجن نے جس کے بعد بھارتی ٹیم نے مقابلے میں اپنی واپسی کر لی اور پھر میچ کو تیرہ رنوں کے انتر سے بھی جیت لیا ٹیم آورس میں مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک ہو چکا تھا کہ بتا پانا مشکل تھا لیکن ان دونوں کے وکٹ گرنے کے بعد بھارتی ٹیم مقابلے کو جیت پائی پہرنتو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے مین آف دا میچ رہے ہاردک پانڈیا اخرکار دوستو ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ہاردک پانڈیا نے چھتر گیندوں میں بانویرن لگا کر اپنی ٹیم کے لئے سب سے زیادہ اہم یوگدان جو دیا کبھی نہیں ہاردک پانڈیا نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کو لے کر اپنا بڑا بیان بھی دے دیا ہے سو بھارتی ٹیم بھلے ہی اوڈی آئی سیریز ہار چکی ہے لیکن ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے پانڈیا اور انڈین ٹیم کے حوصلے بلند ہیں انہوں نے روحی شرما کو لے کر بھی ایک بڑی بات کہی ہے آپ کو بتا دے کہ مین آف دا میچ کا آوارڈ ملتے ہی ہاردک پانڈیا نے اپنا بیان دیا اور کہا کہ سیریز کے آخری میچ میں یہ جیت ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڈیوں کے لئے بہت زیادہ مہتپونڈ ہے ایٹسی بات ہے کہ ہماری ٹیم اس سیریز کو بھلے ہی ہار چکی ہے لیکن یہ جیت درشاتی ہے کہ ہمارے مقابلے کو جیتنے کا دم رکھتے تھے اس سیریز میں ہماری ٹیم کے کھلاڈیوں نے جس طریقے سے پردشن کر کے دکھایا تو واقعی میں قابل تعریف تھا ابھی کبار دیش سے باہر پرستیتیاں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کووڈ نائنٹین کے امپیکٹ کے بعد پہلی اوڈی آئی سیریز کھیل رہی تھی ایسے میں فرق تو دکھنا ہی تھا تو مجھے پوری امید ہے کہ ٹی ٹی ونڈی سیریز میں ہماری ٹیم مل کر کمبیک کرے گی اور ہم اسے ضرور جیتیں گے بھی شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ٹیم کے کپتان ویرات کوہولی کا جنہوں نے لگاتار مجھے موقع دیئے دوستو اس کے بعد جب پانڈیا سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ٹی ٹی ونڈی سیریز میں روحی شرما بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو اس بات کا جواب دیتے ہو پانڈیا نے کہا روحی شرما وہے کھلاڑی ہیں جو کی ٹیم کے ساتھ نہ ہو کر بھی ٹیم کا حصہ ہیں ان کا انپوہب ہر کسی کھلاڑی کے لیے کسی پریرنا سے کم نہیں مجھے پوری امید ہے کہ جلد ہی روحی شرما آپ سبھی کو ٹیم میں کھیلتے نظر آئیں گے دوستو پانڈیا اپنی ٹیم کی جیت سے بہت ہی خوش ہیں اخرکار ہو بھی کیوں نہ کیونکہ وہ من آب دا میچی بنے لیکن روحی شرما کے کھیلنے پر انہوں نے کسی بھی بات کو صاف نہیں کیا پر انتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ روحی شرما کو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کھلانا چاہیے نہ اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا ایسے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم کی شروعات لکشے کا پیچھا کرنے میں کچھ خاص نہیں رہی تھی پاری کے 23 اوبر تک ٹیم کے تین بڑے وکٹ گر چکے تھے لیکن اب بھی میدان پر موجود تھے اسٹریلیا ٹیم کے کپتان ایرن فنچ جنہوں نے دھمال مچا رکھا تھا اپنا عرد شدک جڑنے کے بعد ایرن فنچ 82 گیندوں میں ہی 75 رن جڑ چکے تھے اور بڑی ہی تیجی سے بھی آگے وڑ رہی تھے لیکن پھر جڑے جا کی گیندبازی کا کمال سب کو دیکھنے کو ملا اور فنچ نے بھی اپنے کھٹنے ٹیک دی ان کے سامنے آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاری کے 26 میں عور کا زدران گیندبازی کرانے آئے تھے رویندر جڑے جا اور عور کی پہلی گیند پر ان کا سامنا ہوا ایرن فنچ سے دوستو فنچ اپنی پاری میں 60 رن لگا چکے تھے اس عور کی پہلی گیند پر ویک باؤنڈری لگانے کی فراق میں بھی تھے لیکن اس سمیہ لانگ آن پر تینات تے شکر دھون اور جیسے ہی باؤنڈری لگانے کے لیے اپنا بلہ گھمایا پیرن فنچ نے گیند سیدھا چلی کے شکر دھون کے ہاتھوں میں حالانکہ یہاں پر بھی شکر دھون نے اس کیچ کو سیکنڈ اٹیمٹ میں پکڑا تھا اور دوستو یہ کیچ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ میدان میں بیٹھے سبھی ترشکوں تک نے اپنی کرسیاں تک چھوڑ دی تھی خیر دوستو جڑے جا کی گیندبازی اور دھون کے شامدار کیچ سے بھارتی ٹیم کو واہ ویکٹ مل گیا جنہوں نے نہ صرف اس مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا بلکہ مقابلے میں بھارتی ٹیم کی جیت کو بھی سنشت کر دیا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ اسی میچ میں جڑے جا نے چھانسٹھنوں کی توفانی پاری بھی کھیلی اور ان کی گیندبازی نے پورا مقابلہ بھی پلٹ کر رکھ دیا جڑے جا کے اسی بہتر پرفومنس کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو میدان میں گلیند میکسویل پوری طریقے سے سیٹ تھے آپ کو بتا دے کہ اپنی ٹیم کے لئے وہ 38 گیندوں میں 69 ٹر لگا چکے تھے اور ٹیم کو جتاتے ہوئے بھی چل رہے تھے پرنتو پھر پاری کے 45 میں عور کی تیسری گیند پر چسپریت بمرہ نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کر رکھ دیا دوستو سیٹ بلے باز گلیند میکسویل کو بمرہ نے اپنی شاندر گیندبازی سے کلینڈ بولٹ کر دیا تھا اور ان کا وکٹ ہی بھارتی ٹیم کے لئے اس مقابلے میں ٹرننگ پوائنٹ بھی بنا دوستو بمرہ کی شاندر گیندبازی کے آگے میکسویل نے جیسے ہی گھٹنے ٹیکے تو پریشر اب آسٹریلیا پر تھا جس کے بعد بلے باز ابوٹ بھی آؤٹ ہو چکے تھے لیکن ابھی میدان پر ایسٹن ایگر موجود تھے پھر مقابلے میں آیا ایک اور سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ دوستو ایسٹن ایگر کا وکٹ پھر بھارتی ٹیم کو دلایا ٹی نٹراجن نے انہوں نے اٹھالیس میں اوور کی پہلی گیند کو اتنی شاندر سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کیا کی گیند ان کے پلے پر لگ کر کیل راہل کے ہاتھوں میں چلی گئی اور یہی سے پورا مقابلہ چلا گیا بھارتی ٹیم کے ہاتھوں میں اس نے نٹراجن اور بمرہ نے جس طریقے سے مقابلہ پلٹا اس کے بعد آخری وکٹ پر اسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی تھی اور جیتنے کے لیے بارہ گیندوں میں چوبیس رن چاہیے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے بھارتی ٹیم نے کمبیک کیا اور اس مقابلے کو جیت کر سیریز کے تیسرے ونڈے میچ کو آخر کار اپنے نام کر لیا ایف کرنی ہوگی دوستو بمرہ اور نٹراجن کی شاندر گیندبازی کی جنہوں نے سیٹ بلے بازو کے وکٹ لیے اور انتیم پلوں میں مقابلے کا روکھی بدل کر دیا اس کے علاوہ مقابلے کے سپرسٹار تو ہاردک پانڈیا و جڑے جا بھی رہے لیکن بمرہ، جڑے جا، ٹی نٹراجن و پانڈیا کی خطرنا گیندبازی بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کے تیسرے اوڈیائی کے مقابلے کا بیورہ کیا رہا سیریز کے پہلے دو مقابلے ہار رہی بھارتی ٹیم نے تیسرے میچ کے لیے خاصا بدلاب بھی کیے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم میں ٹی نٹراجن، شبمنگل و شاردول تھاکور جیسے کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا گیا ہے مہین یوزویندر چہل، نفدیپ سینی اور مائنک اگروال جیسے کھلاڑیوں کو بینچ پر بٹھایا گیا ہے اور تلاب ہے دوستو سیریز کے پہلے مقابلے میں بھی بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دوسرے میچ میں فائٹ بیک کے باوجود اکیابون رنوں سے ٹیم ہار گئی تھی لگائی جا رہی تھی کہ سیریز کے پہلے دو میچز کی طرح یہ تیسرا مقابلہ بھی ہائی سکورنگ ہوگا اس صاحب کو بتا دے کہ ٹاؤس جیت کر بھارتی ٹیم کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ پاری کے چھٹے ہی اوور میں شکر دوان ایک آسان سا کیچ سما بیٹھے اور ان کی پاری ماتر سولہ رنوں پر سمابت ہو گئی تھی اس کے بعد ویرات کولی کے ساتھ مل کر شبمن گل نے دوسرے وکٹ کو بچانے کے لئے خوب جدو جہد کری پرنتو پھر پاری کے سولوے اوور میں شبمن گل بھی تیتیس رنوں پر لبی ڈیوی آؤٹ ہو چکے تھے حالانکہ پھر آگے چل کر ویرات کولی نے شرے سیر کے ساتھ مل کر چونسٹھ گیندوں میں پہلے اپنا اردشتہ تک بورا کیا